موسیقی 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 اور ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اہم باتیں ہیں تو اس لئے ناظرین یہ معلوم کرنا اہم ہے کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں درست تو اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ آج آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ گیس نہیں ہے اور کراچی میں اس پر بہت ہی واویلا مچا ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حماد عزر صاحب ہے ہیز بین ٹارگٹیڈ ان کے خلاف خط پرائم منسٹر کو بھی لکھے گئے ہیں وہاں ایم پی ایز نے لکھے ہیں اور کچھ خبریں ہیں کچھ خبریں ہیں اخبارات میں کہ جی گوونر نے بھی شکایت لگائی ہے تو ہیز ان دہ فائرنگ لائن اور جو منسٹر ہیں فائننس منسٹر وہ تو الگ سے کہی چکے ہیں کہ بھائی گیس ہے ہی نہیں تو یہ صورتحال جو بن رہی ہے الیکشنز تو ہوتے رہیں گے سیاست بھی ہوتی رہ گی یہ بڑی اہم چیز ہے اس پر کس طریقے سے حکومت آگے بڑھے گی اپوزیشن کا کیا ہوگا رویہ حکمت عملی اور ایکچولی ہم جو ایک سیاق و سبا کے پورا اس پر کیا ہوگا اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ناظرین سٹوڈیو میں موجود ہیں آہ کلیرلی بانہ دہ بیسٹ ایک نامک ریپورٹرز شہباز رانہ بہت شکریہ شہباز ایکسویس ٹریبیون میں یہ لکھتے ہیں ہی لیڈز تے ایک نامک ریپورٹنگ ٹیم دے ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل اسلام صاحب سپوکس پرسن ہے تو دہ فائننس منسٹر بہت شکریہ مزمل آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں فارمر گورنر ہیں سپوکس پرسن ہے مریم نواز صاحبہ کے اور نواز شیر صاحب کے بہت شکریہ زبیر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا تو شروع کرتے شہباز آپ سے کیونکہ آپ کی ہم نے ریپورٹس بھی پڑھی آج تو ایک یہ بات کہ جی حکومت نے بل وہ پریزنڈ نہیں کیا منی بجٹ یہ بات درست تو لگ رہے نہیں ہے ایسا ہی ہے کابینہ کے انہوں نے آج ان کے شیڈول میں تو تھا اور اس سے پہلے یہ ویڈراؤ ہوا ہے کابینہ کے میٹنگ سے پہلے اور ویڈراؤ ہونے کی جو وجہ بتائی گئی ہے میں نے کل خبر کرنے سے پہلے فواہ چودیس آپ کو کال کیا تھا کہ یہ جو میری انفرمیشن ہے کہ بل ویڈراؤ ہو گیا منی بجٹ والا تو یہ کیوں ہوا ہے تو کیا اس کی کوئی سیاسی وجہ ہے تو ان کا جواب تب ظاہر ہے جسے ایک کلیر تھا کہ جو کے پی کے ایک الیکشن کا فال آؤٹ آیا ہے اس کے بعد غاربن پرائم سٹر نے یہ بات سوچی انہوں نے اپنے لئے بہتر سمجھی ہوگی کہ اس کو تھوڑا سا سٹیڈی کر لیا جائے فواہ چودیس آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اور شوکر ترین صاحب نے بھی کل یہ بات کہی تھی کہ ہم دوبارہ اسی ہفتے میں اس کو لے کے آئیں گے لیکن فرناؤ یہ بل جو ہونا تھا وہ ویڈراؤ ہو گیا ہے اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہواں کو اچھا تھوڑا میں بتا دوں قطعہ کے لائے میں معاف لیکن شوکر ترین صاحب سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا جی پریزنٹ ہی نہیں ہوا تو آپ لوگ کہاں سے خبر دے رہے ہیں ہم نے دیا ہی نہیں ہم دیں گے لیکن آپ تو بتا نہیں کہاں سے ہواہی فائر کریں میرا خواہلہ پھر شوکر ترین صاحب اور فواج چودری صاحب ایک پیج کی اوپر نہیں ہے آج کل ایک پیج کا بڑا مسئلہ بنا ہوئے تو یہ آپس میں کیبنٹ منسٹر یہ تحق کر لیں کہ کس نے کیا بیان دے صرف ایک بات اس میں میں کہوں گا دیکھیں جو تو تھا نا اس کا سٹیٹ بینک کا بل وہ پریزنٹ ہوا وہ ڈیفر ہوا اس کو انہوں نے کبینہ کی جب میٹنگ شروع اس میں سے ویڈراؤ کر لیا اچھا کل سٹیٹ بینک آپ کہہ رہے ہیں پریزنٹ ہوا تھا وہ تو ایجنڈے پہ تھا نا جو کیبنٹ کمیٹری اور نیجسلیٹیو کیسز تھے مجھے بتایا کہ دونوں ہی نہیں تھے نہیں ایجنڈا آئیٹم نمبر چودہ ابھی نکال لیں کیبنٹ کا اس کے اندر لکھا ہوا کہ اس کے جو ریٹیفائی کرنے ہیں سی سی ایل سی کے تو سی سی ایل سی کے دیسیل میں یہ تھا ایک اس کا اس بی بی کا بل اس کے اندر یہ تھا تو جیسے وہ میٹنگ سٹارٹ ہوا غالبا پرائم سٹر صاحب نے یہ بات کہی کہ چونکہ لاو منسٹر نہیں ہے تو اس کو پھر بعد میں دیکھ لے گی اچھا جی آم اوور ٹوی مظاملہ بتائیے ذرا آپ کی کیا خبر ہے اور آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھیں بات یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ میں کیبنٹ کو کبر نہیں کرتا کیونکہ میں وزارت خزانہ کی سائٹ پہ ہوں لیکن میں نے بھی کچھ تحقیق کی اور کچھ لوگوں سے اپنے جو ہے ایڈوائزر ٹو فائننس سے بات کی اور چند اور منسٹروں سے یہ بات کی تو یہ جو الفاظ ہے کہ یہ withdraw کر لیا اور دیکھیں cabinet ای سی سی ایک نک وہاں پہ ایجنڈاز آتے ہیں ڈیفر ہوتے ہیں ایک دن آگے جاتا ہے discussion ہوتا ہے اس میں clarity مانگی جاتی ہے opinion مانگی جاتی ہے the kind of impression اس میں build up کیا گیا کہ وہ withdraw ہو گیا یعنی کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا that is completely wrong اور جو ہے کل کوئی ایسا plan نہیں تھا کہ جو ہے sales tax والا جو bill جو ہے kabina میں present ہونے کا اور پہلی بات تو یہ کہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کون سے حکومتی نمائندے میں بولا تھا پہلے اس سے پچھلے ہفتے بھی یہی کام ہوا تھا اور اس سے ہم نے بتایا تھا کہ دیکھیں OIC کا اجلاس ہے اس cabinet میں صرف اس پہ کام ہوگا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ cabinet میں چیزیں جاتی ہیں discussion ہوتا ہے یہ withdraw بول دینا shelf کر دینا یہ جیسے میں IMF کی ہماری negotiation ہوتی تھی آپ کے ساتھ ہی program بھی کیا تھا میں نے نسیم تو اس میں کہتا تھا کہ we are in talks اور conclusive talks ہو رہی ہیں اور وہ ہوا اور ابھی بھی میں صرف یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا ویٹ کریں اور ہم نے ڈیڑھ مہینہ ان سے negotiate کیا ہے اس ڈیڑھ مہینہ negotiation کے بعد مطلب اگر کوئی یہ کہہ رہے کے پی کا election تو چلے ہو گیا نا وہ تو past ہو گیا ٹھیک 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 کل صبح کون سا election ہے ٹھیک 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 مطلب کے کے پی کا election ہاں میرا خیال ہے تھوڑا سا میں ضرور کہوں گی یہ نہیں کہ کہ پی کا election بس ہو گیا ایک اور phase بھی آ رہا ہے election کا اور ظاہر ہے issues جو وہاں اگر اٹھے ہیں تو concern تو ہوگا natural بات ہے کہ cabinet will respond لیکن ردی کی ٹوکری میں میں نہیں خیال کسی نے کہا یہ آپ ذرا بہت ایکسٹریم انفاظ استعمال کریں یہ کہا گیا کہ آگے لے کے آئیں گے اور اس کو ویڈراؤ کیے ویڈراؤ wouldn't mean آگے کا ٹائم کتنے کل ہے پرسو ہے دو مینے چھ مینے ٹائم ہوگا نہیں نہیں مطلب آئی ایم ایف is not going to wait for six months مجھے جانے دیں ان کے پاس زباہر صاحب کے پاس زباہر صاحب آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں اور جو منی بجٹ تو آنا ہے میرا خیال ہے کہ سوال یہ تھا کہ حالات جو بنے ہیں کے پی کے کے الیکشن کے بعد لیکن ٹھیک ہے حکومت کہری جی نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہم نے تو لانے تھوڑے دنوں کے بعد لائیں گے جب بھی لائیں گے تو یہ جو مہنگائی کا ایک کی صورتحال بن رہی ہے آپ کی کیا پروجیکشن ہے and what is your strategy or your party's strategy دیکھیں اس سکت جو عمران خان کی حکومت ہے مشکل ترین وقت سے گزر دی ہے اور یہ جو میری بجٹ کو بڈراؤ کیا کیا ہے cabinet کے اسے اس کی ایک وجہ ہے they don't have the numbers in the parliament to get this part یہ لکھ لیں آج میرے سے یہ اگر ابھی کوشش کریں گے نا تو یہ it is like testing اپنی کرتن مسانے والی بات ہے کہ عمران خان کیا risk لے سکتے ہیں کہ سوٹ میری بجٹ پارلیمنٹ سے دیکھے آئیں اور لوگوں کے اپنے ایم این ایز وغیرہ کے پاؤں پکڑیں گے خدا کی پاس کروا دیں وہ numbers نہیں ہیں ان کے پاس so this is a big higher risk game یہ this is more than economics اور finance this is political تو جب پارلیمنٹ میں آپ کو اور پھر وہ اس طرح سے فیضیاب بھی نہیں ہوتکتی ہیں جیسے سے پہلے ہوتے تھے تو کیا کریں گے تو میرا تو اپنا یہ شعل ہے کہ یہ اتنے مشکل بھور میں پھج گئے ہیں and i have all sympathies with them کہ وہ آئی ایم ایف کا اوپر سے ظاہر ہے pressure کی ہوتا کہ اس پر لے کے آئیں مجھے یہ نہیں پتا میں i am not a legal person but مجھے یہ کیا اس قسم کا mini budget ordinance کے طرف پاس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا i am not aware of that اگر ہو سکتا ہے آپ نے ایک important point raise کی ہے زباہر صاحب میں ذرا پوچھوں ان سے مضامل سے does he have any any information or any thoughts to share on that مضامل آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ numbers کوئی concern ہیں اور دوسرا یہ کہ کیا ordinance کے تحت ہو سکتا ہے ایسا پاس سے آپ بتائیے دیکھیں میرا میں joint session میں پہلی تفہہ assembly گیا تھا اور اس سے دو دن پہلے بھی ایسی بات ہی گئی گئی تھی تو کم از کم بائیس لوگوں کا فرق تھا اور دوسرا یہ جو money bill ہے یہ اس دن جو house میں جو لوگ ہوں گے present اس کے جو ہے اوپر کسی کی ایک بھی lead ہوگی اس کے لئے fifty one percent نہیں لانا اس کے لئے اگر دو سو لوگ ہوں گے اور اس میں سے ایک سو ایک لوگ ان کی طرف آگئے تو پاس ہو جائے گا bill that is my understanding تو میرا نہیں خیال کہ مطلب یہ تو ہر ہر دو ہفتے بعد یہی بات کہی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد withdraw کرنا پڑ جاتا ہے اور کبھی الزام ادھر لگا دیا جاتا ہے کبھی ادھر لگا دیا جاتا ہے let's be fair کہ ابھی اس وقت ہمارے پاس one seventy eight کی عدد quantity ہے اگر if they have کوئی ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں یا ان کو سپورٹ کرے تو وہ بھگ بتا دے گا چلی شباز سے پوچھیں جی شباز any take on this آپ کی کیا لیکن ordinance کے ذریعے mini budget آتے رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے ہو سکتا ہو سکتا ہے بہت یہاں نہیں ہو سکتا فروری دوہزار اکیس میں اسی حکومت نے ایک سو چالی سرب روپے کا mini budget ordinance سے لے کے آئے تھے اس سے پہلے پی ایم ایل این کے دور پر بھی ordinance آتے رہے ہیں کیونکہ ایک تو highly unpopular چیز ہے جب پارلیمنٹ میں جائے گا debate ہوگی تو ان کے اپنے عرقین جو ہیں وہ سوالات اٹھائیں گے لیکن for the good for the opposition اور bad for the government international monetary fund نہیں مانا یہ آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ ہم اس دفعہ ordinance کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ ایڈ ہاک legislation ہوتی ہے چار ماہ کے بعد آپ کو پھر جانا پڑتا ہے پارلیمنٹ میں endorsement کے لئے اور maximum آٹھ ماہ ہوتے ہیں آلدھو یہ جا سکتے ہیں آٹھ ماہ بڑا ٹائم ہوتا ہے تب تک اگلا budget آ جاتا ہے لیکن آئی ایم ایف ایک ارڈیننس کے ذریعے لے کے ہوں تو اس طفح یہ ارڈیننس نہیں آئے گا آرڈیننس نہیں آگا یہ پارلیمنٹ کے تھوڑا زبیر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ دیکھیں یہ تو چونکہ پاکستان کی پوری لگتا ہے economy جو ہے اس کا اس پر انحصار ہے کہ جی آئی ایم ایف ایک بلین ڈالر ریلیز کرے early next year تو اس صورت میں تو this becomes almost as critical as fact of etc etc تو آپ کی اپنی party اس کو vote in کرے گی آپ کی decision ہے کہ آپ اس کے خلاف vote ڈالیں گے بالکل اس کے خلاف vote ڈالیں گے بہت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا اس حکومت کا آج بھی آپ نے اپنے opening میں بھی سنایا ہے کہ finance minister کہہ رہے تھے اب وہ ہم آج ازر بھی بات کر رہے ہیں کہ نو فیس دکھلیت ہوتے ہیں گیس کے رزرز او بھائی آپ چار سال کے بعد ہمیں یہ کیا بتانے شروع کرتی ہے آپ کا جب آپ آئے تھے حکومت میں آنے سے پہلے کیا آپ نے کہا تھا کہ چوتھ سال گیس نہیں ہو کیا ونڈر سے پائے گا نہیں آپ نے نہیں کہا تھا کیا آپ نے پہلے سال ختم ہونے کے بعد کہا تھا نہیں کہا تھا دوسرے سال ختم ہونے کیا تیسرے سال ختم ہونے کے بعد نہیں کہا تھا جو آج یہ بات کر رہے ہیں کیا کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ کیا کر رہے ہیں آپ اگر ہمیں یہ بتانے کے لیے آئے تھے کتنے پرسنل پیٹ تپین گیس کی ضرورت تو اس کا آٹ unsرینٹ پلائن بھی تو بنانا ہوتا ہے نا کہ اس کو ہم کیسے کور کرنا ہے کہ تاکہ وہ دپریشن اس حد تک کی تو پھر پانچ سال اور رہ دیں گے تو یہ آگے یہ ایک کس کہہ گے کہ آج سے گہنس ختم ہوگی ملک میں اور ہم تو اتنے نکمے ہیں ہم اتنے انکومپیٹنٹ ہیں کہ ہم ٹائم پر کچھ مغوا ہی نہیں سکتے نہ لنگی مغوا سکتے نہ لنگی آپ مجھے ایک سیرا سکتے ہیں ایک سیمپل سی اگزامپل مطابق پیٹے لنگی ٹرمینل کی ضرورت ہے نا چاڑھے تین سال سے سن رہے ہیں اور بھائی پچھلی حکومتوں نے جو بھی کیا تھا دو ٹرمینل لگا دی تھے پہلے دو سال سے آپ ہمیں یہ بتاتے کہ لنگی ٹرمینلز نے ٹھیکا تک نہیں دیا تھا مطلب یہ سیریوسنس آف جس گورمنٹ کہ یہ محسوس بھی نہیں کر رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہے ہیں سب کچھ اور اگر یہ ایسی ڈیسیشن میکنگ کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں وہ مجھے یہ شہباز رانے نے اچھی بات بتائیے کہ یہ تو آئین ایس کے ریکوائرمنٹ ہے میرا اپنا ذاتی شعال یہ کہ ان کے پاس تو وہ کیش ٹونٹی ٹو ہے پارلیمنٹ لے کے آپ نے تو یہ ڈرخوف ہے کہ نمبر نمبر یہ کہتے ہیں ون سیونٹی ایٹ ون سیونٹی ایٹ میں نور عالم دیئے ہیں اگر آپ نے نام سنے پچھتے دو دن سے وہ جو با کے ٹی وی پر بات کر رہے ہیں اور بہت سے دوسرے ہیں میں نے وائے پودھے اون نیو ٹیکسس مجھے آپ یہ بتاتے ہیں آج ایک ایم میں نہیں ہے وہ نئے ٹیکسس کیوں اون کرے گا اپنی کونسیس کیوں کیوں کہ جی زبیر یہ بہت انپوپلر ہے انپوپلر ضرور ہے لیکن ان سم ویس تو لگ رہا ہے کہ یہ لائف لائن ہے انٹو گیٹنگ دا منی دیکھ اگین سیمس تو بی دا لائف لائن ایک بلین ڈالر لیکن ہم اس پر گفتگو جائے رکھتے ہیں ناظرین سٹے ویڈاس ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ پوری کرنے کے لیے حکومت کو منی باجٹ لانے اس میں تھوڑی سی دیری ہوئی ہے لیکن بڑی کلیرلی فائننسمنس صاحب نے ہمیں کچھ ہی دیر پہلے کہا کے آ جائے گا آپ لوگ ایسی چیز کو بڑھا چڑھا کے کہہ رہے ہیں کوئی ڈسکشن ہوئی بھی نہیں کل اس میں کابینہ میں ہوگی اور ویری سون دب منی باجٹ ویل کم اچھا مضمل یہ بتائیے آپ جو بھی زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نمبرز کی گیم ہے اور یہ مسئلہ ہے نمبرز ہوں گے نہیں آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے یعنی کہ حکومت نے اپنی it has its نمبرز in place اور یہ کہ ظاہر ہے یہ تو ایک national security کے context میں چلے جاتی ہے اس طرح کی چیز تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو phone calls آتی ہیں ادارے help کرتے ہیں تو اس بنا پر government confident ہے کہ بالپاس ہو جائے گا دیکھیں میں اس پہ تو نہیں جاؤں گا لیکن محمد زبیر صاحب کا جواب ضرور دینا چاہوں گا دیکھیں دو ہزار دو سے دو ہزار اٹھارہ تک جو government گئی اس نے آخری کے ڈیڑھ سال جو ہے نا اپنے election کے لیے جو ہے اس طرح کے جو decision تھے کروی گولی تھی وہ نہیں نگلی اور وہ یہ اس غلط فہمی میں رہے کہ شاید ہم election جیت جائیں گے وہ شرف صاحب تھے وہ ہارے پیپلز پارٹی کے آخری ڈیڑھ سال یاد ہوں گے آپ کو وہ ہارے مسلم لیگ نون نے تو آخری بجٹ جو ان کا تھا نہیں اپریل میں دے دیا پاکستان میں ایک تاریخ بنائی sales tax income tax پتہ نہیں کیا کیا کم کر دیا کہ شاید election جیت جائیں گے وہ بھی ہارے اب آپ وجہ کوئی بھی بولیں تو یہ government کی ایک realization ہے ٹھیک ہے نا لوگ اتنے stupid نہیں ہیں وہ at the end of the day balance sheet دیکھتے ہیں اور وہ balance sheet دیکھتے ہیں کہ آپ کیا چھوڑ کے گئے اور آگے کیا دینا ہے تو جیسے آپ کو ایک بات چھوٹی سی بتاؤں کل آہ کابینہ میں ڈسکس بھی ہوا کہ پچپن ارب ڈالر اس حکومت میں پانچ سالوں میں ادا کرنے مسلم لیگ نون نے ستائیس ارب ڈالر دیتے ہیں یعنی اٹھائیس ارب ڈالر اضافی ہمارے پاس کیا ایسی گدر سنگی ہے کہ وہ ہم اٹھائیس ارب ڈالر جیب سے ڈال کے دے جائیں جس طرح کے results ہمیں ملے تھے ایک خسارہ ملا تھا تمام چیزیں اب اس میں بات یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی پہ اس دن انگلی اٹھائیے گا کہ دو ہزار تئیس میں جس کی بھی حکومت آئے چاہے پی ٹی آئی کی آئے چاہے ایکس وائی زیڈ کی آئے اس کو پہلے دن آئے میں پروگرام لینا ہوگا کے نہیں لینا ہوگا this is the target اور ہم اس target پہ کام کریں گے اور اگر ہی ہم نے target achieve کر دیا تو یہ جتنی چیزیں آپ بتا رہے ہیں نا یہ وقتی ہیں لوگوں کو بھی پتا ہے اور پھر ہم اس میں انشاءاللہ سرخورو بھی ہو جائیں گے اور ہمارا narrative بھی بکے گا تو ہم concern نہیں ہیں جتنا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم concern ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے میں بھی تھوڑا بہت in touch رہتا ہوں اور پی ایم سے لے کے وزیروں کے ساتھ this is not an issue اگر کوئی ایک non issue پی اے ایم اے ٹی وی پہ آ کے جو ہے attention ڈائیورٹ کر رہا ہے یا خوش کر رہا ہے تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے joint session سے پہلے بھی ہوئے ہیں ایسا statements آئے ہیں اور اسی پہ بہت زیادہ بلوچستان کی assembly میں جب وزیر آلہ جو ہٹے تھے اس وقت بھی بڑی خوشیاں منائے کی تھی تو لیٹھ تک ٹائم کم لیکن ہماری strategy ہمارا target یہ ہے کہ دو ہزار تیس میں ایم اے پروگرام نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور آپ you're confident کہ you have the numbers اور یہ mini budget پاس ہو جائے گا gas بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ gas کے حوالے سے جو آج crisis کی زیادہ expected apparently دیکھیں گیس میں نا ہم 22% کی بات حروز کرتے 78% اس ملکہ جو ہے نا اس کو پاکستان جب سے بنا gas ہی نہیں ملی تو اتنی اگر ذمہ دار تھی محمد زبیر صاحب کی گورنمنٹ تو ان کے لیے کیوں نہیں gas کا arrangement کیا جو معروسیت جسے کہتے ہیں جہاں ووڈ بینک ادھر یہ جو ہے پائپ بچھا بچھا کے دیتے رہے ان کے دور میں مجھے یہ بتائیں import تو کوئی بھی کر لے گا انہوں نے کتنی gas discoveries کی کتنے petroleum exploration کے license کیے کتنے انہوں نے dams بنائے یہ بتائیں نا import تو کوئی بچھا بھی کر لے گا آپ بھی آج آ جائیں وزارت پیٹرولیم میں آپ بھی کہہ دیں گی order دے دو ملکہ میں بچھا تو لیوں لیکن بارہ مضامن ایک سکن یہ میں آپ کو بتاؤ کہ finance minister صاحب نے ہمارے شو میں کہا تھا کہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے government سے delay کی ہے یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں خرید تو کوئی بھی سکتا ہے لیکن obviously decision making is critical find چلے پندرہ دن کے لیے یہ gap bridge ہو جاتا ہے یہ تو سال و سال کا مسئلہ ہے آپ 78% کیوں نہیں representation کرتے ہیں مجھے تو ان کا جواب دے نا ویسے تو غریب 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 ہر وقت چلتا رہتا ہے اس ملک میں اب وہ غریب نہیں ہے جو مہنگی LPG خریدتا ہے مہنگا مٹی کا تیل خریدتا ہے وہ ان کو کس خانے میں دالا رہے ہیں جی شہباز یہ ایک تو بات clear ہے جو کہہ رہے ہیں مضامل وہ کہہ رہے ہیں کہ there's no issue numbers ہیں اور پاس ہو جائے گا اور finance minister صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم اگلے ہفتے لے آئیں گے آپ لوگ ایسی تماشا بنائے تو لگ رہا ہے کہ وہ issue تو solve ہو جائے گا ساتھ گیس کا جو دیکھیں میم اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس numbers ہیں یا نہیں ہم تو report کرتے ہوں جو یہ حکومت ایگری کرتی ہے اور جو ان کے commitments ہیں بارہ جنوری کی tentative deadline آئی ایم ایف کے بورڈ کی اگر حکومت 31 دسمبر تھا کہ یہ دونوں bills پاس کروا کے اس کو transmit کر دیتی آئی ایم ایف کے بورڈ کے directors کو تو آپ کا بارہ جنوری کو case پاس ہو جائے گا ایک عرب ڈالر کا خرزہ مل جائے گا نہیں ہوگا تو delay ہو جائے گا delay ہو جائے گا تو اس کی ایک cost ہے اور آپ اس کی cost اس طرح دیکھ لیں کہ حکومت جو مرضی کہتے رہے ہمارے دوست ہیں مضامل صاحب جو مرضی دعوی کرتے رہے ہیں ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں حکومت میں آگے defend کرنا بات یہ ہے کہ تین عرب ڈالر سعودی عرب کا آیا تھا اس کا impact کدھر ہے کیا market نے اس کو welcome کیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے پندرہ دن کے number stock market کدھر جا رہی ہے آپ کی آپ کا جو exchange rate ہے اس کی کیا اس کے pressure ہے ایک تو یہ چیز چیزوں کا اتنا simplistic view نہیں لینا چاہیے اسی طرح جو مہنگائی کا یہ کہہ رہے ہیں آج ہے کل نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا concern ہے مہنگائی سے تو لوگ گزر رہے ہیں اس سے زیادہ ان کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ان کی حالات کا ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ پاکستان سستہ ترین ملک ہے یا کہ یہ تو کوئی ہے نہیں یہ تو کم ہوگی ہے مہنگائی SPI میں 0.07 فیصد کمی ہوگی ہے اور cabinet کی بھی پریس لیز آ رہی ہے فائنس منسٹر کی بھی پریس لیز آ رہی ہے تو their realistic path will be کہ ہم جو ground realities ہیں اس کو realize کریں اور ground reality یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے اور جتنی heavy taxation اب آگے ہونے جا رہی ہے وہ ساری indirect almost سوائے دو تین چیزوں کو income tax کو چھوڑ کے باقی تمام 17% GST لگ رہا ہے ہر چیز کے اوپر آپ کے اوپر GST لگ رہا ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم subsidy دے دیں گے 395 ارب روپے کے taxes withdraw کر رہے ہیں اکتالیس ارب روپے کے ان کا subsidies کا plan ہے اور وہ subsidy کیسے دیں گے مجھے اس کی سمجھ جائیں تو اس کا تو کوئی mechanism آج تاک ہمارے پاس transparent نہیں ہے utility stores corporation ان کے پاس آ جا کے رہ جاتا ہے 10 ارب روپے کے corona package ان کو دیا تھا پانچ اشاری دو ارب کا اس کے اوپر بے ذابط گیوں کا audit پیرا بنا ہوئے audit regional پاکستان کا تو میرا خیال جو بہتر approach وہ یہ ہوتی ہے constructive approach تو constructive approach جو ہے جب آپ state of denial میں چلے جاتی ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے اور state of denial کسی ایک personality کی بات نہیں ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ان کا جو خائر نکالو لیکن جب ان کے اپنے ہی تین وزراء ہیں اور ان کے امنیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ٹکٹ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ مہنگائی ہے تو اسی طرح گیس کا بھی issue ہے مزمل صاحب کہہ رہے تھے کوئی بھی گیس import کر سکتا ہے کوئی کر سکتا تو یہ کیوں نہیں کر سکتے میرا خیال فول credit شازیب خانجادہ صاحب کہ انہوں نے بڑے بڑے ہی روانگی وہ آپ کو بتا رہے ہیں مسلسل بتا رہے ہیں ہی ہے گیس import کرنے میں اور جو آپ کی اس وقت requirements ہیں فرانکلی اسلامباد میں بڑا سویر crisis ہے اس وقت کراچی میں کراچی اور پھر بھی اسلامباد is much better off than the rest of اچھے لوڈ شیڈنگ بھی ہم surplus میں ہیں بایدہوے اس کے باوجود ملک کے بہت سارے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے میں ابھی کراچی میں تھا بلوچستان کے جنللسٹ وام پی آئے ہوئے تو ان کے ساتھ انٹریکشن تھا تو وہ بتا رہے ہیں ان کے علاقوں میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں ایک ساتھ پہ ideal capacity payments ہم کر رہے ہیں پھر لوڈ شیڈنگ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے mechanisms ٹھیک نہیں ہیں تو my humble submission will be کہ چیزوں کو realistic perspective میں لیں چاہے وہ mini budget ہے state bank اور پاکستان کی اٹانومی کا بل ہے gas crisis ہے حکومت کبھی بھی تاخیر نہیں ہوتی کسی کام میں آج بھی حکومت اپنا راستہ سیدھا کر لیں اور اپنی ان چیزوں کو realize کریں point scoring نہ کریں اور اپنا in house یہ soul searching کریں کہ ہاں ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے یہ آگے جا کے کرنا تو یہ آج بھی ٹھیک کر سکتے ہیں ہمارا ملک ہے ہم سب نے مل کے چلانا ہے problem یہ ہے کہ جب آپ state of denial میں چلے جاتے ہیں پھر کام خراب ہو جاتا ہے state of denial میں جاتے ہیں تو کام خراب ہوتا ہے زبیر صاحب before we conclude یہ نہیں کہ کہ اگر ہم یہ کہیں جو پاس ہون ہے می نی بجٹ this is a national security requirement کیونکہ اگر یہ پاس نہیں ہوتا ایک تو اس کے چانس نہیں اگر پاس نہیں ہوتا تو اس کا جو یعنی کے impact ہے وہ nine pins کی طرح so many things would god forbid fall تو آپ you don't want to be part of the of a force that is going to create destruction نسیم پہلے تو I'm a proponent of welfare state not a national security state نہیں 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 ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ اچھا میں یہ نہیں کہری national security state welfare of the state نہیں ہوئے گی تو national security بھی درام دے گی لیٹس نوٹ لکھے لکھے اگر لوگو کھانے پینے کے لیے پیسہ نہیں ہیں لوگوں کے پاس روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں لوگ جس کے پاس پیسے ہیں وہ اس کے پاس گیس نہیں ہیں اگر state of denial میں تو رہ رہے ہیں لیکن اگر میں مشروع دوں مضامل صاحب کو اور مضامل صاحب اپنی finance کو مستقل دیں یہ وہی finance minister جنہوں نے بننے سے چار افتے پہلے کہا تھا تباہ ہو ملک انہوں نہیں کہا تھا نا اتی حکومت کے پچھلے وزیر خزانہ جتنے بھی رہے تھے ان کے بارے میں کہا تھا اور دوسرے وزیروں کے بارے میں کہا تھا ایرے کے حوالے سے جو انہوں نے کہا تھا ہر چیز کے حوالے ہر بڑا انہوں سے جنہوں نے کہا تھا کہ وہ مسرپریزنٹیشن کی تھی دوسری بات یہ ہے میرے حساب سے نسیم with all honesty if i was part of this government i would be a very very flared person and i would wish چاہے میری امت ہوتی یا نہیں ہوتی والگ بات ہے to go and tell the prime minister عمران خان کہ میرا خیال ہے the best ways i amr سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا اور سب چیزیں سے election call کر دیں دوسری چیز ہے اگر حکومت ایک objective دے کے چلتی جو مطلب ملنے بتائیں وہ تو خوف ناغ سرین ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بائیس لوگوں کی پرواہ نہیں ہمیں یہ پرواہ ہے کہ 2023 میں آئین سٹھنے پڑھا دیں گے اگر آپ اپنی economic activity کو بھی تو کم کر دیں گے نا economic activity نہیں ہوئے گی تو job creation نہیں ہوگی job creation نہیں ہوگی اگر یہ کہہ رہے نا ہم کم کر دیں گے پورٹ کم کریں گے تو ٹیکس کا بیس ہے وہ تردام سے گل جاتا ہے بکوز ٹیکس پورٹ پیج ان کے پاس options ہے کیا انہوں نے reform کیے نہیں پچھلی حکومتوں نے کیا کھا وہ تو آپ آگئے نا you will be evaluated on your own decision machine آپ کو کہہ سمجھوائی آپ نے تائم پر منگوائی گے نہیں ہوگا 2002 میں کیا ہوگا تھا کیا لوگوں اس سے کیا کر سمجھ آپ نے شباز رانہ کہہ رہے اپنا کوس کریکشن ابھی بھی کریں تو کچھ نہ کچھ بن سکتا ہے دیکھیں بات یہ کہ مہنگائی ہے پرائم منسٹر نے ایڈمیشن کیا ہے فانانس منسٹر نے کیا ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم مذہب اڑھاتے ہوں لیکن دوسری طرف دو چیزیں ابھی ہم بار بار پچھلے ایک ہفتے سے پندرہ دن سے بات بتا رہے ہیں کہ فوڈ پرائیس کو نیچے لیائیں ایک عام آدمی دیکھیں یہ جو ابھی آرہا ہے منی بجٹ آرہا ہے جس کو میں ری فارم بجٹ بولتا ہوں ماضی میں منی بجٹ آتا تھا تیکس ٹارکٹ نہ حصول کرنے میں یہ ہم جو ہے isn't that the case fwo ان سے پچھے فوجی فاؤنڈیشن کی ایک 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 مضیمل دیکھیں میری ماسو نے وہ فرٹیلائیزر کی پرائیس پر نظر آتا اٹھارہ سو ورنہ فوجی فاؤنڈیشن انگم تیکس آپ نے معاف دیا ہے کیا بات کر رہے مضیم بھئی فاؤنڈیشن اس فاؤنڈیشن وہ کیا مطلب ایک عام آدمی کے لیے فاؤنڈیشن آپ اس کے عام آدمی کا نہیں اس کا مضیم بھئی ڈیویڈن ٹیکس بھی ماف کر دیا اس کا آپ نے پوٹیٹوس ٹومیٹوز چکن آنین شوگر کچھ سب جو کی قیمت یقینا نیچے آئی یہ تیل پروگرام الگ دے رہے ہیں اور دوسری باز یہ کہ دیکھیں میں آپ سیمپل سی ایک عام الفاظ میں سمجھاؤں گا شاید آپ لوگ کو سمجھ آجاب پاکستان کی مجموعی آمنی پچپن ہزار ڈیکلیٹ انڈ ڈیکلیٹ تو اس سے بھی زیاد ہے پچپن ہزار روپے میں ہم جو ہے نیا ساڑھے تین سو روپے کا ٹیکس آپ سے لینے جا رہے ہیں اور وہ ساڑھے تین سو روپے کا ٹیکس عام آدمی کا نہیں ہے آم آدمی کی استعمال کی چیزوں کند نہیں ہے میں یہ برائے مہربانی سب کو درخواست کروں گا جب یہ بل آیا ہے تو وہ آئیٹم کو دیکھے گا اور اس میں دیکھے گا سی پی آئی کی باس آئیٹم آئیٹم ختم ہو گیا مزمیل شویر 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 ہمیں جوائن کرنے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم ان سے بات کریں گے جنہوں نے کہا کہ ملک کا دیوالیا ہو گیا نکل آئے اور پھر کل بھی انہوں نے کچھ ایسی بات کی ہے کہ اگر حالات صحیح نہ لے جائے گئے پالیسیز تو دیوالیا ہی نکلے گا بریک کے بعد بات سٹی ویڈاس ملک ولکم بیک ناظرین بات ہم کریں گے اسی ایشو پہ جو اس وقت اقتصادی صورتحال ہے اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں منی بجٹ آنے والا ہے دوسری طرف ابھی آپ سن رہے تھے دسکشن کے اس کا جو بوجھ پڑے گا عام لوگوں پر اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کی ایک شرط ہے وہ ہر صورت پوری ہو نہیں ہے اور پھر مہنگائی ہے اس کا اپنا ایک مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مائے انہوں نے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکس اس چیز کو آپ نے لے لیا اور پھر کل شبر زیدی صاحب نے پبلک ٹی وی پہ ایک پروگرام میں تھے اور اس میں انہوں نے کیا فرمایا سنیے گا میں یہ بات پہ بلکل اپنی بات جو میں نے اس وقت کہی تھی میں آج بھی خائم ہوں پاکستان اپنے دونوں ویزانیے جو کے فسکر ڈیفیسٹ ہے اور جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو اگر ہم دس سال میں دیکھیں تو اگر یہ سسٹم جو آج ہم چلا رہے ہیں پاکستان کسی بھی حال میں یہ ورنگرسی کا بھی جانے بورا کر سکے گا اور پاکستان کے حالات بس سے مطرین ہوتے جائیں گے تو شبر زہدی صاحب نے کل بھی فرمایا کہ جو سمت ہے وہ درست نہیں ہے شبر زہدی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت جو ایک ڈائلیمہ ہے حکومت کے لیے مہنگائی ایک طرف ہے آئی ایم ایف سے آپ کو ٹرانش بھی چاہیے اور تیسری طرف میری بجٹ کی بھی بات ہے اور وہ بھی اس کو بھی آپ نے لے کے آنا ہے تو کیا حکومت اس وقت کرے یا آپ کیا کہیں گے جی بہت شکریہ آپ نے موقع دیا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں پاکستان کے فائنینشل سسٹم کے اس میں میں بلکل صاف کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں لیور نہیں ہے اس وقت کہ وہ مہنگائی کو کم کر سکے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ کسی اپنے فائنینشل یا فسکل پولیسی سے مہنگائی کو کم کرے گی تو اس کا اثر بہت معمولی ہوگا ہمیں بہت لانگ ٹرم اور بیڈیم ٹرم کام کرنے پڑیں گے میں آپ دونوں چیز کو واضح کر دیتا ہوں دیکھیں میں نے جس طرح کہ ہمارا فسکل ڈیفیسیٹ مطلب ہوتا ہے جو ہماری ٹیکسوں کی آمدلی ہے اور جو ہمارا خرضہ ہے اس کے اندر جو ہمارا گیپ آگیا ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے فرضے لینے کے لیے نئی کرنسی چھاپری پڑتی لون لینا پڑتا ہے تو جب آپ آپ کا یہ مختلف لون بڑتا جائے گا تو پاکستان میں جو انفلیشنری پریشر کو آپ کم نہیں کر سکیں گی تو یہ جو آپ کا آمدنی اور خرچے کا تراسب ہے وہ کسی بھی شورٹ ٹرم میں پاکستان کو فسکل کے حالات میں صحیح کرنے کی شکل میں چلے جائیں گے اس میں سے انفیسی اوارڈ کے تحس تو تین ہزار بچیں گے اور ہمارا خرچہ تقریبا سات ہزار کا ہے تو ہم چار ہزار بلین یا چار ٹرم کا مزید خردہ لے لیں گے اور یہ اگلا سال ہوگا چاہے گورنمنٹ کسی کی ہوگا یہ ہی ہوگا اس پر کسی ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریبا 38 کی ہوگی ہماری ریمیٹنز میکسیمم 30 کی ہوگی تو پھر ہم دس بلین ڈالر کے کررنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ میں چلے جائیں گے اور ہمارے ریزر ڈیپلیٹ ہو جائیں گے تو وہ بھی ہم تو اس کی وجہ سے ہمارا ڈالر کی پرائس ہماری بڑھ جائے گی وہ بھی ریفلیشری پریشر آئے گا تو یہ جو دونوں چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کی اس بنیاد پر اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کا پریشر کم ہوگا تو وہ پاکستان کی صحیح نہیں کر رہا اور اس پیسنے کو ہمیں گورنمنٹ کے اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا یہ پاکستان کے معاشی حالات ہیں اور اس میں کس کا خصور نہیں ہے اس کی بات نہیں ہے تو آپ یہ فرمارے ہیں کہ فیل وقت کوئی بھی بیٹھا ہو پرائیمس امران خان کی جگہ اور ان کی ٹیم جو ہے کوئی بھی ٹیم آ جائے اس کو تبدیل نہیں کی جا سکتی صورتحال لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی اخراجات کی کمی پر اگر ہم بات کر لیں اور دوسری طرف پرائیوٹائزیشن سے جو فنڈز آنے تھے وہ بھی نہیں آ پائے اور ایک بلیڈنگ آپ کا وہ پورا کا پورا سیکٹر ہے اس کو تو کنٹرول کیا جا سکتا تھا جی میری پریزنٹیشن جو تھی نا اس میں میں نے اس میں سلوشن جو دیا تھا کہ آپ کو کم اگلے دس سے پندرہ سال تک معاشی ماشیللہ لگانا پڑے گا معاشی ماشیللہ کا مطلب یہ ہے پاکستان کے لیے اور وہ تبدیل نہیں کرے گا اور پاکستانی خوف ایک طریقے سے چلے گی اور اس معاشی ماشیللہ کے اندر سے باہر نہیں نکل سکتا اچھ اب جو میں نے اس پہ یہ دیا تھا کہ خرچے کم کریں خرچے کم کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹ ہے وہ پچیس ہزار بلین کا ہے اس پہ ہمارا انٹریس اور ٹھائیٹ تقریبا ایک سو میرے تقریبا دو ہزار تین ہزار بلین بن جاتا ہے آپ یہ انٹریس کسی بھی حال میں پی نہیں کر سکتے تو آپ کو اس انٹریس کو پی کرنے کے لیے اس ڈیٹ کو ختم کرنا پڑے گا اس ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے جو میں نے خطر دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ گورنمنٹ کے پاس جو لینڈ اور لینڈ لوگوں کو بیٹھیں شبد زیدی صاحب جب پرائیم سے عمران خان صاحب آئے تھے تو پہلے پانچ مہینے میں تو یہ بہت بات ہوئی تھی کہ لینڈ جو ہے یہ پتا چلا سٹیٹ لینڈ اس کو بیچیں گے لیکن لگتا وہ سب پلانس دھرے کے دھرے رہ گئے میں عمران خان صاحب میں نے یہ بات کی تھی اور آپ کو یاد ہے ہم نے کمیشن بھی بنایا تھا کہ کہ ڈیٹ کو پہلے کیسے لیا گیا اور کیسے کریں گے ہم اس کام کو نہیں کریں گی نصیب صاحب 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 تو کیوں نہیں کیا آپ بیٹھے ہوئے تھے مران خان صاحب کے سامنے اور تیہ ہوئی تھی بات تو کیوں نہیں ہوا یہ اس کی وجہ ہے ایک ہماری بیوروکیشت ہے وہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے نہیں دیتی سیاستدانوں کو دوسری بات ہے ہمارے سیاستدان اس پاس سے ڈڈتے ہیں کہ وہ لینڈ کو بیچیں گے جب پھر ایسی ٹرزکشن کریں گے تو کل کو نیب اور دوسرے اداروں میں جانا پڑے گا تو ہمیں ان چیزوں سے بالتر رکھ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے ڈیٹ کو ریٹائر کرنا ہے اگر یہ ڈیٹ رہے گا تو پاکستان کی فارمیشت نہیں جل سکتی اور دوسری بات جو ہے اس میں یہ ہے میڈم میں بڑی صاحب بار کہنا چاہتا ہوں اس کو لوگ کو بری لگے گی میں اس لیکچن میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کو اور ترمیم کو واپس لینا پڑے گا اور ستوبوں کے پاس جو جو جا رہے ہیں وہ جائیں مگر صوبوں کو جو اپنے رسورس کٹھے کرنے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے ہیں تو اب ان کو یہ یاشی جو ہم نے دوہزار گیارہ سے لگائی ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور آئین میں ترمیم ہونی چاہیے کہ اینف سی ایوارڈ پچھلے سال کم ہو سکتا ہے بہت سی بات آپ کر رہے ہیں بڑی انٹریسٹنگ بات ہیں لگتا کچھ آپ مارشل لاغ زیادہ پسند ہے کیونکہ ایک طرف ہم نے دیکھا تھا کہ شوکت ترین صاحب بھی شہباز شریف صاحب بھی آسیوالی زرداری صاحب بھی ان سب نے مختلف اوقات پر یہ کہ چارٹر اوپ ایکانومی ہوت یعنی جس کو آپ نے نام دیا مارشی مارشل لاغ کہ ایک چیز ہو جس پر سب اگری کریں تو شاید یہ کرنا ہی پڑے گا اور دوسرا آپ نے ایٹین ایمینڈمنٹ کو ختم کرنے کی بات کی بہرحال دوزار پولٹیکل ایشوز وہ کس طرح ہو پائے گا یا نہیں لیکن شبر زیدی صاحب آپ نے بہت اہم نقاط اٹھائے بڑے دلچسپ نقاط ہیں جس پر ڈسکشن ہونے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو پھر تکلیف دیں گے آج آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرم میں آنے کا ناظرین اسی پر پروگرم ختم کرتے ہیں خدا حافظ پکستان زندہ بہت